خوش آمدین خیر مقدم اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب ہی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رزوان زہیر میں آپ سبوں کو مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے سیشن دوہزار انیس بیس کے داخلہ امتحان یعنی ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ مانو نے اپنے اپنی اوفیسل ویب سائٹ پر ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے جس میں انہوں نے داخلہ امتحان کے لئے فارم اپلائنگ کا ڈیٹ بتایا ہے کہ فارم اپلائنگ کب سے کب تک ہوگا اور کن کورسز میں داخلہ یعنی کن کورسز میں ایڈمیشن ٹیسٹ کے تھرو ہوگا اور کن کورسز میں ڈائریکٹ ایڈمیشن میریٹ بیسٹ پر ہوگا اور وہ اگر میریٹ بیسٹ پر ہے تو اس کے لئے فارم اپلائنگ کب سے کب تک ہے اور داخلہ امتحان یعنی انٹرینس ٹیسٹ کے تھرو ہے تو اس کے لئے فارم اپلائنگ کب سے کب تک ہوگا اور اس کا ٹیسٹ کب لیا جائے گا تو چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سب اسے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہی کیونکہ میں مانو کے مانو میں جتنے بھی کورسز انٹرینس ٹیسٹ کے تھرو ہوتے ہیں میں ان سبھی کورسز کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے پیرویوس ایئر میں پوچھے گئے سارے کسٹنز کو بھی حل کر کے سولف کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو امتحان کی تیاری میں آسانی ہو سکے اور آپ ایزیلی انٹرینس ٹیسٹ کوالیفائی کر سکیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے تو چلیے ہم جاننا شروع کرتے ہیں یعنی مانو جو دو طرح سے لیتی ہیں ایک پہلی چیز انٹرینس ٹیسٹ کے تھرو اور دوسرا میریٹ بیسٹ کے تھرو تو میریٹ بیسٹ میں کون سارے کورسز آتے ہیں تو جنرلی آپ سمجھ لیں کہ گریجویٹ انڈر گریجویٹ بریج کورس اور پی جی ڈپلوما میں کہ جتنے سارے پرگرامز ہیں لگ بگ سبھو پرگرامز میں صرف اور صرف میریٹ بیسٹ کے تھرو ہی ایگزامنیشن ہوتے ہیں میریٹ بیسٹ کے تھرو ہی ایڈمیشن ہوتے ہیں یعنی آپ سے فارم اپلائی کرائے جائے گا آپ کو ایک متعینہ وقت میں فارم اپلائی کرنا ہوگا اور ان میں دن کے سب سے زیادہ نمبرات ہوں گے ان کو داخلہ کے لیے پہلے دعوت دیا جائے گا یعنی اسے پہلے انوائٹ کیا جائے گا کہ آپ آئیں اور ایڈمیشن لیں لیکن میں فوکس کروں گا آپ کو انٹینس ٹیسٹ کے تھرو یعنی پرویش پرکشہ کے تھرو ہونے والے سبھی پرویش کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ انٹینس ٹیسٹ کے تھرو وہ کون سے کورسز ہیں جو کہ انٹینس ٹیسٹ کے تھرو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے تو ان میں سے سب سے پہلے ایک تیس جاننے کی پی ایس ڈی یعنی معنی میں جتنے بھی برانچز ہیں جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں اگر آپ کسی بھی دپارٹمنٹ میں کسی بھی برانچ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی میں تو اس کے لیے آپ کو انٹینس ٹیسٹ دینا بھی ہوگا دینا ہی ہوگا اور دوسری چیز پر ہم آتے ہیں پوشٹ گریجویشن یعنی ماسٹر ڈگری والے کورسز میں تو ماسٹر ڈگری میں آپ کو ایم بی اے ایم سی اے ایم ٹیک یعنی جو کہ کمپیٹر سائنس میں اور ایم میڈ چار کورسز میں ایم بی اے ایم سی اے ایم ٹیک اور ایم میڈ میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو انٹینس ٹیسٹ دینا ہوگا تو دو چیزیں ہو گئی پی ایس ڈی پوشٹ گریجویشن اب ہم آتے ہیں انڈر گریجویشن تو انڈر گریجویشن میں آپ کو صرف بی ٹیک اور بی ایڈ میں ہی انٹینس ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اگر آپ انڈر گریجویشن یعنی گریجویشن کرنا چاہتے ہیں بی ایڈ یا بی ٹیک میں تو آپ کو انٹینس ٹیسٹ دینا ہوگا اور جو چوتھی اور آخری چیز ہے پیشہ وارانہ ڈپلوما یعنی ڈپلوما کے کئی سارے کورسز ہیں جو کہ پروفیشنل ڈپلوما ہم کہہ سکتے ہیں ان میں آپ کو ایڈمیشن کے لیے انٹینس ٹیسٹ دینا ہوگا ان کورسز کے نام ہم ایک طرف سلیتے چلے ایلیمنٹری ایڈوکیشن یعنی ڈی ایل ایڈ پولی ٹیکنیک جس میں کورسز چاہ رہیں گے سیویل کمپیوٹر سائنس الیکٹرونکس این کمیونکیشن انفارمیشن ٹیکنالجی میکینیکل الیکٹریکل و الیکٹرونکس اپیرول و اوٹو موبائل انجینئرنگ میں ڈپلوما تو ان کورسز میں اگر آپ تاخلہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو انٹینس ٹیسٹ دینا ہوگا میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے کورسز کے انٹینس ٹیسٹ یعنی داخلہ امتحان کس تاریخ میں ہوں گے اور ان کا ڈیزل کب آئے گا انمیشن کیسے ہوگا تو میں ان چیزوں پر ایک ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کورسز کو کرانے کے لیے یعنی وہ کورسز کن کن سینٹرز پر ایولیول ہیں مانو نے اپنی نوٹیفیکشن میں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے تو جسنے بھی کورسز ہیں ہیڈ کوارٹر یعنی ہیڈر آباد میں سبھی کورسز ایولیول ہیں سبھی کورسز ہیڈر آباد میں ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی پانچ آدھر سینٹر ہیں جسے ہم سیٹیلائٹ کیمپس کہتے ہیں ہیڈر آباد کے علاوہ جس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے لکھنو کیمپس میں آپ کو اردو فارسی انگریزی اور آربی میں بی اے ایم اے اور پی ایس ڈی کے پروگرام دستیاب ہیں پر یعنی یہ کورسز ایولیول ہیں سری نگر جو کہ جمہو کشمیر پڑتا ہے وہاں کے کیمپس میں معاشیات یعنی اکنومکس اسلامک اسٹیڈیز اردو اور انگریزی میں ایم اے اردو انگریزی اور اسلامک اسٹیڈیز میں پی ایس ڈی پروگرام ایولیول ہیں ہم تیسرے نمبر آتے ہیں کالیج آف ٹیچر ایجوکیشن کالیج آف ٹیچر ایجوکیشن یعنی سب سے زیادہ جو ہیڈر آباد کے علاوہ سینٹر ہیں وہ کالیج آف ٹیچر ایجوکیشن یعنی بی ایڈ اور ایم ایڈ کے ہی ہیں سب سے پہلا اس میں نام ہم آپ کو گناہ دے بھوپال مدھے پردیش دوسرا سری نگر یعنی جمہو کشمیر تیسرا دربھنگا یعنی بیہار چوتھا آسن سول یعنی مغربی بنگال پانچوہ آرنگاباد یعنی مہاراشتر چھتا اتر پردیش جو کہ سنبھل ہے اور اس کے بعد نور جو کہ ہریانہ میں ہیں اور بیدر جو کہ کرناٹک میں ایویلیول ہے تو ان میں سے چار سینٹرز پر یعنی بھوپال سری نگر دربھنگا میں صرف اور صرف ان جگہوں پر بی ایڈ اور ایم ایڈ ساتھ ہی ساتھ پی ایس ڈی پروگرام بھی ایویلیول ہے لیکن اس کے علاوہ آسن سول اور انگاباد سنبھل نو بیدر میں صرف اور صرف بی ایڈ ہی ایویلیول ہے یعنی ان سینٹرز پر بی ایڈ کرائے جاتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں چرچہ کروں گا کہ کون سے سینٹرز پر کتنی سیٹے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں پانچوہی الگ جو ہے پولٹیکنک انجنیرنگ ڈپلومہ پولٹیکنک انجنیرنگ ڈپلومہ کے لیے کتنے جگہوں پر سینٹرز ہیں تو سیویل انجنیرنگ کمپیوٹر سائنس انجنیرنگ الیکٹرونکس ان کمیونکیشن انجنیرنگ کے ڈپلومہ کے لیے دربھنگا جو کہ بیہار میں ہے اور بینگلور وہ کارناٹک میں ایفلیول ہے سیویل انجنیرنگ میکنیکل انجنیرنگ الیکٹریکل و الیکٹرونکس انجنیرنگ یہ جو کہ کڑپا آندھرہ پردیش میں ہیں سیویل انجنیرنگ میکنیکل انجنیرنگ الیکٹریکل و الیکٹرونکس انجنیرنگ و آٹو موبائل انجنیرنگ کٹک جو کہ اوڈیشہ میں ہیں ان جگہوں پر ایفلیول ہیں لیکن ایک اور چیز آپ سب کو نوٹ کرنے والی ہے اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں یعنی آپ بھی ہیں معنو میں داخلہ لینے کے خواہش کرنے والوں میں سے تو آپ کو دو چیزیں بہت ہی مشٹ اور سب سے ضروری ہے پہلی یہ کہ پہلی چیز آپ کو یہ جانے ضروری ہے کہ معنو میں جتنے بھی کورسز ہیں صرف لینگویج چھوڑ کر سب ہی کا انسٹرکشن یعنی میڈیم جو کہ اردو میں ہیں آپ کو ایڈمیشن کے انٹرینس ٹیسٹ پیپر اردو میں ہی ہوں گے آپ کو اسائیمنٹ وغیرہ اردو میں ہی جمع کرنے ہیں پروڈیٹ کام اردو میں ہی آپ کو پڑھائی اردو میں ہی ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹرنل و ایکسٹرنل جو ایکزامس ہوتے ہیں ان میں کیول اردو میں ہی لکھنے کی اجازت ہوگی اور دوسری چیز کہ آپ کے پاس کم سے کم دسویں یعنی میٹریکولیشن یا بارہویں یعنی انٹرمیڈیٹ یا ڈگری لیول پر اردو میڈیم کی کوئی نہ کوئی ایک سٹیفکٹ ہونی چاہیے جو کہ ثبوت ہو کہ ہاں آپ نے اس سے پہلے اردو پڑھا ہے چیزوں کو آپ کو خیال لکھنا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن میں ایک اور چیز سب سے آخیر میں بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ کہ داخلہ انتحان کیلئے ڈیٹ کونسی ہوگی تو مانو نے چوبیس مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا اپلائی پچیس مارچ سے شروع ہونے والا ہے فارم اپلائی پچیس مارچ سے جو کہ لاشٹ ڈیٹ فرسٹ مائی ہوگا اور یہ انٹینس ٹیسٹ بیسٹ کورسز میں جیسے بی ایڈ ایم ایڈ ایم بی ای ایم سی اے وغیرہ کے جو کورسز ہیں یا پھر پی ایس ڈی ہیں ان سبوں کے اپلائی کے لیے دیٹ پچیس مارچ سے ایک مائی تک ہے اور اسی طرح اگر آپ اس کے علاوہ اور کسی کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ میری ٹویسٹ پر ہوگا اور اس کے لیے آخر لاشٹ ڈیٹ تیس جون ہے اور ایک اور چیز پارٹ ٹائم کورس ان کورسز کے لیے لاشٹ ڈیون ان کورسز کے لیے بھی لاشٹ ڈیٹ تیس جون ہی ہے تو آپ کو ڈیٹ یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور آپ ایک ٹویسٹ کرتا ہوں کہ کسی طرح ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم آپ سب اسے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو جاننے والی بہت ضاری اہم چیزوں کے بارے میں وستار سے یعنی تفصیل سے چرچہ کریں گے تاکہ آپ کا ہر ایک ڈاؤٹ کلیر ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ تیجیے ہمیں اجازت گربا اللہ حافظ سب سے پہلے پانے